بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بڑا اسلام امید کا توم خیر آفیت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ہمہ شیملا میچ ٹویسٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا میں نے یہاں اپنا پین لے لیا ہے اس کے اندر ایک پیالی میں آئل کی شامل کروں گا اسی دوران جناب آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا گھی کو اچھی طرح ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس شامل کروں گا میں اس کو ہم نے سوٹے کرنا ہے نہ کہ ہم اس کو براؤن کرنا ہے جناب ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سوٹے ہو گئے ہیں اب اس میں کچھ کھڑے مسائلے جائیں گے تین لونگ چھے کالی مرچے اور دو دالچینی کے ٹکڑے یہ بہت اچھی خشبوت دے گیا دالچینی اور اس میں اب ہم اپنا بیف کا کیمہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہاف کیجی میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ اس کو ایک بار میں نے بزار سے چوب کروا لیا ہے ایک بار میں نے گھر پہ کر لیا یہ دیکھیں اس کو تب تک پھونیں گے جب تک اس کا پانی خشک نہ ہو جائے جناب یہ ڈشیں بنایا کرے کھایا کرے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اب ہم اس کو کر دیں کور تین سے چار منٹ کے لیے اب میں نے اپنا کور کر دیا اتار دیا اب اس میں جائے گے لسن ادر کا پیسٹ وان وان ٹیبل سپون ابھی ہم اس کو کر دیں گے مکس جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کی خشبو نہ آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹیپ بہ سٹیپ چیزیں ڈالا کریں اس لئے آپ کے کھانوں کا ذائقہ سوگ نہ بڑھ جاتا یہ دیکھیں اب اس کا پانی ہو گیا خشک اور اس میں آ گیا گھی اب اس میں ہم نیکس چیز شامل کریں گے ٹماتر دو میڈیم سائز کے ٹماتر اور اس میں تین میرچے جائیں گی کٹی ہوئی اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور سپائسیز ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون حل دی ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون نمک ون این ہاف ٹیبل سپون میرچ اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون سوکا دھنیا ہم اپنی سپائسیز کو اچھی طرح فرائی کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے جس کونڈی میں میں نے لسن ادرک کو پیسا تھا اس کو تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا اور اس کا پانی نکالا سارا اور وہ اللہ پانی اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں وہ تھا ہاف کپ اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کور کریں گے چار سے پانچ یہ دیکھیں اب اس میں جائے گا دہیں ہاف کپ پھینٹا ہوا دہیں ہاف کپ اس میں شامل ہوگا اب ہم اس کو اچھی طرح اس کو بھونیں گے اب اس کو کور دیں گے اس کو تین منٹ سے چار منٹ تک تین سے چار منٹ ہو گئے اپنا کور کو ریموف کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کے اوپر کور نہیں دیں گے اور اس کو بھونیں گے بہت اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے جناب آپ میرے چینل کو سبسکرائب دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے دیکھیں بہت اچھی طرح بھون ہو گئی ہے گھی سائڑوں سے کڑا ہی چھوڑی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس میں جانے والی ہے شملہ میرچ اب اس میں جائے گی شملہ میرچ ہاف کیجی میں نے شملہ میرچ لے لیا اس کو چیتے دھو دھو کے اس کو سٹین کر لیا ہے اس کے اندر کوئی پانی نہیں ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا پیارا اس کا کلر ہے گرین میرا فیورٹ کلر اور میری فیورٹ ڈیش بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیا کریں اس طرح کی ڈیشوں کو ماشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ اب اس کو کور کریں گے دو سے تین منٹ تک اس کو کور کر دیا ہے میں دو سے تین منٹ اب ہم دا کور کو ریموف کرتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں آپ نے شملا میرچ کو اسی شیب میں ہی برکر آ رہا ہے رہنے دینا ہے اس کا حلوہ بلکل بھی نہیں بنانا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب کتا پیارا اس کا کلر آ چکا ہے آؤٹسٹینڈنگ ڈیش بن چکی ہے آج اب اس میں جائیں گی اب اس میں جائیں گی تین درمیان سے کٹ لگائی ہوئی میرچیں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا اس میں دھنیا جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا مکس گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ اب میں اس کو کرتا ہوں سرو پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے اس کو کر دیا ہے سرو اور اس کو میں نے سرو کیا ہے سیلڈ کی ہیرہ ٹماتر اور پیاس کے ساتھ اور ٹویسٹ ٹویسٹ میں نے دیا ہے اس کو آلو آلو کو میں نے کر لیا چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے اس کو کر لیا ہے فرائے اس کے ساتھ کھائیے گا مزے کرے گا اور مجھے بھی دعا میں آدھکنا اچھا ویورز چلتا ہوں دعا میں آدھکنا لب یوال با بائی اللہ حافظ ٹویسٹ ٹویسٹ ٹویسٹ